آج تو دیکھیں مولے کا حال کیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گانے ضرور یاد ہے بلکہ حد تو یہ ہے آج ہمارے معاشرے کے چھوٹے چھوٹے بچے اتنی گندی گندی گالیاں بکتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا سن لے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے ہے کہ نہیں مجھے جواب دے ایسا ہو رہا ہے یا نہیں چھوٹے چھوٹے بچے لیکن گندی گندی گالیاں گندی گلی گلیز گالیاں دی جاری مجھے بتائیں نا یہ گالیوں کا پاٹ پڑھانے آپ کے گھر کون آیا تھا یہ گالیوں کی ٹیوشن لینے کون آیا تھا یہ گالیاں سکھانے کون آیا تھا کوئی نہیں آیا تھا اگر بیٹے نے گالیاں سکھی ہے تو اپنے باپ سے سکھی ہے اپنی ماں سے سکھی ہے کوئی سکھانے آتا آپ کے گھر اپنے بچوں کو گالی نہیں یہ گالی سکھی کہاں سے ہے باپ گالی دیتا تھا باپ سے سیکھ کر بیٹے نے خود گالی دینی شروع کر دی بیٹے کے سامنے باپ اس کی ماں کو گندی گالی دے رہا گے بیٹا سن رہا گے اور پھر وہی گالی اپنے دوستوں میں نقل کر رہا گے دوستوں کو دے رہا گے اور اپنے باپ کا نام وہ پلن کر رہا گے جبکہ یاد رکھے سرکارِ غریب نباز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیرو مرشید خواجہ عثمان حارونی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں ہشت بہشت کتاب ہے اس میں نقل کرتے ہیں کیا نقل کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیرو مرشید خواجہ عثمان حارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی مومن بندے کو گالی دے کسی مومن کو گالی دے خواجہ عثمان حارونی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے گئے کہ اس آدمی نے اپنی بیٹی اور اپنی ماں کے ساتھ زینہ کیا جس نے کسی مومن کو گالی دی گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زینہ کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ زینہ کیا ہے کوئی اس بات کو جو پسند کریں کہ اپنی ماں کے ساتھ زینہ کریں اپنی ہی بیٹی کے ساتھ زینہ کریں کوئی بھی پسند نہیں کریں سوچ کے رونگٹے کاپ اٹھتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی اپنی ماں کے ساتھ یا کوئی بندہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ عمل کر سکتے ہیں سوچ کے رونگٹے کاپ جو کاپ اٹھتے ہیں لیکن اگر کسی مومن کو گالی دے رہے ہو تو یہ ماں سمجھو کہ بات آئی ہو گئی بلکہ مومن کو گالی دی گویا بیٹی کے ساتھ زینہ کیا اور ماں کے ساتھ سے آگے خواجہ عثمانی حاروی آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر تم نے کسی مومن کو گالی دی تو گویا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کرنے میں فرعون کی مدد کی کیا کیا فرعون کی مدد کی اور کس سے لڑنے میں اللہ کے نبی سے لڑنے میں دیوانو گالیوں کو معمولی نہ سمجھو آج گالی زبان پر آم ہو چکی ہے آج گالی تکیہ کلام ہو چکی ہے آج چوپ میں چند دوست بیٹھے ہوئے گئے آپس میں گالی گلوز سے بات کر رہے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھو اگر تم کسی مومن کو مزاق ہی میں گالی دے رہے ہو تو گویا تم نبی سے لڑنے کے لیے نکل رہے ہو کس سے لڑ رہے ہو اللہ کے نبی سے لڑ رہے ہو اللہ کے نبی سے شرم آنی چاہیے شرم کے مارے دوب جانا چاہیے ہم گالی دے کر کیا کام کر رہے ہیں اے دیوانو اس کو معمولی نہ سمجھو گالی اتنا بھیانک جرم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی ماں کو گالی دیں گے قرب قیامت میں لوگ اپنی ماں کو گالی دیں گے صحابہ نے عرض کیا حضور بھلا کوئی اپنی ماں کو گالی کیسے دے سکتا ہے کوئی اپنی ماں کو بھی گالی دے سکتا ہے حضور بھلا کوئی اپنی ماں کو گالی کیسے دے سکتا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایسے کہ وہ کسی اور کی ماں کو گالی دے گا پلٹ کر وہ اس کی ماں کو گالی دے گا تو گویا خود کی ماں کو گالی دلوانے کا سبب یہ خود بن گیا اور یہ عمل قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو یارو ہم کہاں جا رہے گے ہم کہاں جا رہے گے گالیوں کو بند کرو نہ خود دو نہ اپنی اولاد کو دینے دو نہ گھر کی خواتین کو اس عمل میں گرفتار ہونے دو اگر کسی کو دیکھو تو اس کو سمجھاؤ اس کو اللہ سے ڈراؤ اس کو قیامت کا خوف دلاؤ ورنہ یہ گالیاں عام ہوتی رہی تو یاد رکھو تم خود بھی اپنی آخرت تباہ کر رہے گو اور اپنی اولاد کی آخرت بھی تباہ کر رہے گو اس لیے وقت ہے آج ہی سبل جاؤ آج ہی صدر جاؤ اپنی اولاد کی زبانوں سے گالیاں ہٹاؤ گالی ہٹاؤ اگر زبان پر کچھ جاری کرنا ہی ہے تو قرآن کی تلاوت سے ان کو آراستہ کراؤ ان کی زبان پر اللہ کے کلاب کو جاری کر دو ان کی زبان پر نبی کی ناک کو جاری کرو ان کی زبان پر حضور کے لیے درود کو جاری کرو انشاءاللہ اگر تم نے اپنی اولاد کی تربیت اس ڈھنگ سے کی تو یقین جانے میرا وجدان کہتا کہ باگ بھی جنتی اور بیٹا بھی جنتی بن جائے گا انشاءاللہ مانہ certainty بیٹا بیٹا بھی جاری کری نمی مانا مانی بیٹا己 پ€